پھر حضور نے اشار فرمایا کہ میں تمام امور کی جڑ نہ بتا دوں کیا ہے جتنے بھی معاملے ہیں اس کی جڑ ہی نہ بتا دوں میں نے جھولی پھیلا کے کہا حضور کیوں نہیں خیرات ڈالی ہے تو حضور نے اشار فرمایا راس الامرِ الاسلام سارے امور کی جڑ اور بنیاد سر اسلام ہے اگر اسلام ہے تو عمل قابل قبول ہے اور اگر اسلام ہی نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہیں جتنا مرضی پانی ڈالیں جتنی مرضی کھاڈ ڈالیں تو اگر جڑی نیچے سے کٹی ہوئی ہے تو درخت ہو پائے گا کبھی بھی نہیں ہو پائے گا تو کہا جڑ اسلام ہے اس لیے عقیدے کی صحت عمل کی قبولیت کی زمانت ہے تو تمام امور کی جڑ اور بنیاد اور سرہ اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور صحابہ نماز کے جس طرح پابند رخوگر تھے تو وہ تاریخ کی روایات آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک صحابی بھی بے نماز نہیں ملے وَزِرْوَةُ سَنَا مِهِ الْجِحَادِ اور کوہان کی بلندی چوٹی اسلام کی وہ جہاد ہے جہاد سے اسلام کو سر بلند کیا جا سکتا ہے اسلام کا چھٹا رکن ہے جہاد اور ہمیں جہاد کی ترغیب بھی دی گئی اور قیامت تک یہ جہاد جاری بھی رہے گا اور کبھی بھی ختم ہونے کا نہیں ہے ہاں اس کی اصول و ضوابط ہمیں دیئے گئے جہاد کے نام سے فساد فی الارض نہ کیا جائے لیکن جہاد کا انکار اسلام کا انکار ہے یہ اسلام کی چوٹی ہے ذروہ تو سنام کہا گیا یہ کوہان کی بلندی ہے موسیقی موسیقی